اس آلائش کے آپریشن کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے تیرہ ٹاؤن چیئرمن وہاں پر آئے نو چیئرمن جو کہ جماعت اسلامی کے تھے وہ بھی وہاں پر آئے اور تین جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے وہ بھی آئے ہم نے ان کے ساتھ مشاورت کی اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ شہر بھر کے پچیس ٹاؤنوں میں ایک سو دس کلیکشن پوائنٹس بنایا جائیں گے وہ کلیکشن پوائنٹس آپ کے گلی محلوں سے گھروں سے سڑکوں سے آلائشوں کو اٹھا کے ان ایک سو دس مخصوص جگہوں پر لے کر آئیں گے اور اس کے بعد ان ایک سو دس کلیکشن پوائنٹس سے ہم نے تین لینڈفل سائٹ پر بڑی بڑی خندقیں ٹرنچز کھو دی ہیں جہاں ہم چاکروں میں گونت پاس میں اور ملیر میں جہاں پر ان آلائشوں کو زمین بوس کیا جائے گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً کوئی ایک لاکھ دس ہزار ٹن کچرہ اور آلائشیں ان پانچ روز میں ایک روز ہمارا پہلے سٹارٹ ہو جب بورا جماعت تین دن یہ ہو گیا اور اہل حدیث کا پانچ وار روز ہوتا ہے تو ان پانچ روز میں تقریباً کوئی ایک لاکھ دس ہزار ٹن کچرہ اٹھایا جائے گا جس کے اندر تقریباً ستر سے پچھتر ہزار ٹن آلائشیں ہوں گی اور با کر نارمل جو آپ کا ویسٹ ہوتا ہے کچرہ ہوتا ہے اس کو اٹھایا جائے گا ہم نے تقریباً کوئی سات ہزار کے قریب گاڑیوں کو مشینریوں کو جس میں بڑے ٹرکز بھی ہیں اور چھوٹی صدوکیاں بھی ہیں ان کو ہم نے ڈیپلائی کیا ہوئے اور تقریباً چوبیس ہزار کے لگ بگ عملہ ہے جو کہ گراؤنڈ پر موجود ہوگا کوشش کریں گے کہ شہریوں کو تقریب کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ جو تمام آلائشوں کا آپریشن ہے یہ سمود انداز ہے ایسن انداز ہے کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ والعظیف ہم مکمل کر پائیں اگر کسی شہری کو کوئی شکایت ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس یہ آلائش نہیں اٹھایا گیا ہے تو ہم نے ایک ہیلپ لائن سرویس بنائی ہے دبل ون ٹو ایٹ ایک ایک دو آٹ اگر کسی شہری کو کوئی شکایت ہے تو اس نمبر پر اپنی کال کو ریجسٹر کر سکتا ہے اور سولیڈ بیش کی ٹیم جو ہے اس کو ریسپونڈ کرے گی میں شہریوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس پورے پروسیس پر پروسیس میں اپنی انتظامیہ کا ساتھ دیں آلائشوں کو گٹر نالیوں میں ڈرینز میں نہ پھیکیں تاکہ وہ ڈرین کل کو چوک نہ ہو اور اس کا نقصان ہم سب کو ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا سیٹ اپ ان کے لئے کریئٹ کیا گیا ہے بہتر یہی ہے کہ وہ جو ڈیزگنیٹڈ جگہ ہیں وہاں پر اس چیز کو پروائیڈ کریں تاکہ کسی تکلیف سے کسی ذہمت سے ہمارے کراچی والے بچ سکیں آخر میں میں ہم سب تو عید منا رہے ہیں جو سینیٹری سٹاف اس وقت عملہ گراؤنڈ پر موجود ہے اور کل رات کو تقریباً تین بے تک میں سلمان صاحب کرم اللہ صاحب سولیڈ بیش کی ٹیم ڈی سی فائیبان ہم سب گراؤنڈ پر موجود تھے تو ہم تو شاید گھر آکے سو گئے آپ لوگوں بھی شاید سونے کا موقع ملا لیکن وہ جو سارا سینیٹری سٹاف ہے نا وہ سب کے سب خدمت میں مصروف ہیں میں چاہوں گا جہاں میں محبتوں کی بات کرتا ہوں عزت احترام کی بات کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں آج یہ تہیہ کریں یہ ہم وعدہ کریں کہ ان لوگوں کا ہم خیال رکھیں ان کو لک آفٹر کریں ان کو عزت اور محبتوں سے نوازیں تاکہ جس طرح یہ ہماری خدمت کرتے ہیں ہم اس کو اس طریقے سے رسپریکیٹ کر سکیں اللہ تعالی آنے والے وقت کو ہمارے شہر کے لیے ہمارے صوبے کے لیے ہمارے پیارے پاکستان کے لیے مزید بہتر بنا ہے پاکستان زندہ بات امیر صاحب یہ کہ آپ سے پہلے یہاں گورنر صاحب نے بات چید کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی اگر آج ایمکی ایم بائی کار نہیں کرتی تو ایمکی ایم کا عوامی میر آج ہو دوسرا یہ کہ کیا آپ عوامی میر نہیں ہیں درہ آج کھل کر بات کریں عید کا موقع درہ اور دوسری بات کیا ایمکی ایم کیا میری عوام میر ہوتا ہے آپ عوامی میر نہیں ہیں آپ کو کس طرح چھنا ہے گورنر صاحب نے عوامی میر کیا ہے آپ تیس سکڑوں یعنی ستر سکڑوں میر نہیں ہے تیس ستر فیصد کراچی اندر آتا ہے وفاق کے وہ اپنے آپ کو نمائندے کہتے ہیں ان سے پوچھنے کہاں جا رہے ہیں آلائی شوٹ آلی کی پوچھ لی جیگا ان سے آج عید کا دین ہے محبتیں باتیں لوگوں قریب لے کے آئیں کون عوامی ہے کون عوامی نہیں ہے اپنے آپ کو عوامی کہنے سے تو کوئی عوامی نہیں ہوتا اپنے آپ کو اپنی تشیر کرنے سے تو کوئی عوامی نہیں ہوتا میں تو خاموشی سے اپنا کام کرنے پر بلیف کرتا ہوں سلمان صاحب بھی اپنا کام کرنے پر بلیف کرتے ہیں ان کے والد صاحب کی خدمات سب کے سامنے ہیں ان کی قربانی سب کے سامنے ہیں اگر اس کے بعد ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ عوامی آدمی نہیں ہے جو کہ ذلا ملیر کا صدر بھی ہے دسٹرٹ کاؤنسل کا چیئرمن بھی رہا ہے اب کی بار وائس چیئرمن الیکٹ ہوا تھا ملیر سے ہی اگر یہ عوامی آدمی نہیں ہے تو پھر اللہ خیر کرے میں نے بھی الیکشن لڑا ہار گیا جب میں نے صبح اسمیلی کا الیکشن لڑا تھا پچھلے ساڑھے چار سال سے سرکاری عودوں پر فائز ہوں اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہوں کاؤنسل میں الیکشن ہوا کاؤنسل میں بائی مجورٹی الیکٹ ہو کر آ گیا ہوں اگر میں عوامی نہیں ہوں اگر میرے خاندان کی جو سیاسی خدمات ہیں جو کہ پچھلے چالیس سال پر محیط ہیں کچھ لوگ ہیں جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں اگر اس کے بعد بھی لوگوں کے اعتراض ہیں تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کام کرنے کے لیے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں عوام فیصلہ کرے گی کہ کس نے خدمت کی کس نے پریس کانفرنس کی عوام خدمت کرے گی کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا خدارہ روڑے نہ اٹکائیں نالوں میں پتھریں نہ پھکیں کھالوں کو آلائشوں کو سٹرونگ وارٹر ڈرین میں نہ ڈالیں سرکار کا ساتھ دیں سرکار کے خلاف سادشیں نہ کریں اچھا سر یہ روڑے کون اٹکاتا ہے یہ پتھر کون ٹا جنرلی میں نے آپ کو بتا ہے آپ کو بتا ہے شہر کے اندر روایت رہی ہے کہ سیوریس کی لائن سے ڈیبری نکلتی ہے ابھی پچھلے دو ناغن چورنگی سے ہم نے وہ اتنا بڑا پتھر نکالا تو جس کسی نے بھی کیا ہے میں اس کسی کو یہ کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے ہمارے سندھ کی روایت ہے ہیومیلیٹی بابا چھوڑ دو ان چیزوں کو یہ ہمارے لوگ بستے ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے دو بڑی نفرتوں کو باٹ دیا گیا محبتوں کو باٹیں مر صاحب آپ نے کل پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ اس میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے جو جیرمن صاحب ہیں وہ آپ سے مطمئن ہیں لیکن حافظ صاحب آپ سے مطمئن نہیں ہے دیکھیں حافظ صاحب آپ پوزیشن لیڈر ہیں تو آپ پوزیشن لیڈر کبھی حکومت سے مطمئن نہیں ہو سکتا یہ ڈیفکلٹی ہے ان کے لیے میں عزت کرتا ہوں حافظ صاحب کی کہ وہ اپنا کردار ادا کریں گا آپ پوزیشن کی طور پر باقی جو ان کے نو ٹاؤن چیرمن ہیں وہ تو حکومت کا حصہ ہیں ان کا کام ہے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنا اور میں تعریف کروں گا اس چیز کے دیکھیں ہم نے ایک اچھا قدم اٹھائے ہم نے ان کو بلایا انہوں نے اور اچھا کام کیا کہ ہمارے اس انوٹیشن پہ وہ آئے تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی روایت ہے رواداری کی روایت ہے عزت و احترام کی روایت ہے اور اس طرح کی روایت کو ہمیں مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم الزام تراشیوں سے باہر نکلیں اور لوگ کی صحیح مانوں میں خدمت کر پہنچیں مرتضی صاحب یہ بہت جائے سینیٹری ورکرز کی کام کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا ایک اور چیلنج جو ہے وہ ہوتا ہے کہ عید کے گزرنے کے بعد بہت سی مقامات پر جو ہے گھانس پوس اور دیگر جو کچھرا ہے وہ موجود رہتا ہے بجری جو ہے بعض گلیوں میں جو ہے موجود رہتی ہے تو سی بریج کے نظام کی بہتری کے لیے وارٹر بورڈ انتظامیہ صاحب کی بات چیت ہوئی ہو جی میں کانسٹنٹلی انٹچوں وارٹر بورڈ انتظامیہ صفائی نہیں کرتی کام یہ اگن سولیڈ ویسٹی کرے گی اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لاکھ دس ہزار ٹن جو کچھرا ہے اس میں ستر ہزار کے قریب الائشیں باقی کچھرا یہ جو آپ کا گھانس پوس ہوگا اس میں گوبر بھی ہوگا اس کے اندر اس میں باقی جو ہم کچھرا ڈیولپ کرتے ہیں پیدا کرتے ہیں شہر کے اندر وہ بھی شامل ہوگا تو یہ ایکسرسائز کانسٹنٹلی چلے گی کوشش ہے کہ لوگ گراؤنڈ پر موجود ہیں اور کام ہوتا ہے آپ کو نظر ہے کہیں کمی بیشی ہو سکتی ہے اس کمی بیشی کے لیے میں معذرت چاہوں گا اور یہ کوشش کروں گا کہ جہاں بھی کمی بیشی کو ایڈنٹیفائی کیا جائے گا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا اختیار نہیں ہے میں کام کر کے دوں گا اور مسائل کو حل کر کے دوں جی فیض میں فرض کیا آپ کچھ ایسا میکنزم بھرانے جا رہے ہیں کہ یوسی کی سطح پر کوئی ایک جگہ نے پیرا دی اجتماعی اختیبانی کے لیے مختص ہوگی دوسرا سوال یہ ہے بلاول صاحب اپنی مالی خرید کر پی رہے خرید بہتر آ رہے یا بہتری آگئی یہ تو میرے خیال میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ چار دن میں مسائل میں حل کر دوں گا پھر اس طرح کہ وہ اعلانات کرتے ہیں اور اعلانات کرنے کے بعد جب وہ اعلانات پورے نہیں ہوتے پھر آپ جیسے دو سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے وہ اعلان کیا تھا تو کبھی یہ بات تو نہیں کی کہ چار دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا دیکھیں مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر ہمیں سیاست یا تشنگی پیدا نہیں کرنی سے کراچی کے اندر جتنے پانی کی ریکوائرمنٹ اس کا ففٹی پرسنٹ سپلائے ہوتا ہے اور اعلوکیشن وفا کی حکومت کرتی ہے کینجر کے دریے پانی آتا ہے اگر کوئی تیس مار خان چار دن کے اندر پانچ دن کے اندر دس دن کے اندر یا دس ماہ کے اندر بھی کینجر جو کہ ایک سو تیس کلومیٹر دور ہے ماہ سے لائن کھیچ کے لے آتا ہے تو میں اس کو پھر سلور پیش کروں گا میں شاید وہ کر لیں تو باتیں پریس کونفرنس میں لوگ کر جاتے ہیں لیکن عملی طور پر جب آپ دیکھتے ہیں میں موتاد طریقے سے بات کرتا ہوں کبھی اس طرح کی کوئی لوس ٹاک نہیں کروں گا جو کہ کل کو پرابلم ہوگی گیٹر کمیونٹیز پرابلم ہے یا آس پاس بھی گیٹر کمیونٹی ہے پرابلم ہوتی ہے کبھی کبھار وہاں سے ہمیں اس طرح کی کوپریشن نہیں ہوتی جب میں نے سولڈ ویش کے عملے سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ شہر کے اندر جتنی بھی گیٹر کمیونٹیز ہیں وہ سولڈ ویش کے عملے کو ایکسس نہیں دیتی ہیں کہ وہاں سے الائشوں اٹھا سکیں میں آپ کے توسط سے یہ آفر کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی گیٹر کمیونٹیز ہیں شہر کے اندر میمار ہو نیول ہاؤزنگ فکیم ہو کارساس کا ایریا ہو الیگر سوسائٹی ہو میرٹ سوسائٹی ہو نیا نازم آباد ہو جتنی بھی سوسائٹیز شہر میں ہیں وہ اپنی اپنی گیٹر کمیونٹی میں کوئی کلیکشن پوائنٹ بنا لے جہاں پر الائش پڑی ہو میں آپ کو اس بات کی اقیندانی کراتا ہوں کہ سولڈ ویش کا عملہ آئے گا اور وہاں سے اس کو اٹھا کے لینڈفل سائٹ پر لے کے جائے گا ہم کسی ندی نالے میں اس کو انشاءاللہ نہیں پھیکیں گے کیا سوالی میں چاہوں گا میں چاہوں گا اجتماعی طریقے سے یہ کام کریں کل میں اولڈ شٹی ایریا جب راؤنڈ کر رہا تھا آپ یقین جانے شڑک پر چلنے کی جگہ نہیں تھی تو ہمیں ہمارا ذہن یہ کہتا ہے یہ ہمیں پشتے ستر سالوں میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہاں قربانی فرض ہے فریضہ ہے ہمیں نبان ہے ہر صاحب استطاعت کو لیکن اس سے زیادہ فریضہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے گھر کے سامنے ان چیزوں کو کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس تاثر کی نفی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اور آج جب بیان امام صاحب دے رہے تھے انہوں نے ان باتوں پر زور دیا کہ ہمیں سادگی کے ساتھ چیزوں کو کرنا چاہیے ہمیں دکھاوا اس کے اوپر کرنا چاہیے تو میں چاہوں گا کہ آنے والے وقتوں میں کیوں نہ ہمیں سوچ کو جاگر کریں کہ استماعی ایسپیٹ سے ان چیزوں کو کر سکے تاکہ شہر کی نظام کو مزید بہتر بنایا جا سکے دنیا کے بہت سارے مسلم ممالک کے اندر آپ جانتے ہیں گھروں کے اندر قربانی نہیں کی جاتی ہے تو تھوڑا سا اگر ہم اس کے اندر مل کے لوگوں کی ذہن سازی کر لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوں میں تو بڑا خوش ہوں گا کہ اگر ہم مل کے تمام چیزیں کر سکیں آتا ہوں آتا ہوں یہ انتظامیہ میرے ساتھ کھڑی اور میں انتظامیہ کا حصہ ہوں میں اس بورڈ کا چیرمن ہوں تو میں ذمہ داری اپنے اوپر لوں گا آپ نشاندہ ہی کریں جس جگہ پہ ہے انشاءاللہ رسپانڈ کیا جائے گا ڈبل ون ٹو ایٹ نمبر اسی لیے ہم نے اسٹیبلش کیا ہے کہ اتنا بڑا شہر ہے جہاں پر لوگوں کو شکایت ہے وہ شکایت کو درج کریں انشاءاللہ ہم رسپانڈ کر کے دیں گے ایٹ صاحب یہ آخر سوال لے دی جائے گا کہ یہ بتائیے اچھی خبر جلد آئے گی حلیم عادل شیخ نے آپ کی محبت میں کیونکہ آپ تو جید گئے اس کے بعد اپنی پارٹی کے تیتیس یوسی کے چیرمنوں واس چیرمنوں کو پارٹی سے نکال دیا پھر آپ کا کیا ہوتا ہے اب آپ ایت کا دنے محبتوں کی بات کریں آپ لوگ منفی بات کیوں کرتے ہیں میں پہلے بھی کوئی منفی بات کرتے ہیں ایت محبت نے آج شہریوں کو بتائیں کہ یار کلیجی کھائیں گے کوئی تکہ بوٹی کھائیں گے کوئی جا کے کسی غریب کو گوشت دے کے آئے گا ہم باتیں کیا کریں وہ ناکام ہو گیا وہ عوامی ہے اس نے یہ کر دیا میر کراچی میڈیا سے بات ایدو لزہ پر قربانی کے لیے احتیاطی تدابیر قربانی کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں تجربے کار شخص سے جانور زبا کروائیں جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرائیں جانور زبا کرتے وقت اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچائیں قربانی کرتے وقت تمام اسلامی اصولوں کو ملہوزے خاطر رکھیں قربانی کے بعد خون پر چونہ ڈالیں قربانی کے علائشوں اور باقیات کو کھلی جگہ پر نہ ڈالیں جانوروں کے فضلے اور علائشوں کو محفوظ طریقے سے تلف کریں گندگی پھیلانے سے گریس کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں احتیاط اور صفائی سب سے اہم ہے اپنے ملک کو صاف رکھیں اور پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول کی صفائی مہم کا حصہ بننے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں 0337 0310 377 تاکہ بول آپ کی شکایات متعلقہ اداروں تک پہنچا سکے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے